موسیقی 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 کہا جاتا ہے ایسی مہیلاؤں کی پہچان تب تک سمبب نہیں ہے جب تک ان کے بارے میں اچھے سے پتا نہ چل جائے مہیلائیں اپنے پریوار کی عزت بچانے کے لئے کام کرتی ہیں اپنا نیتک ایوم ساماجی کا اچھرن شد رکھتی ہیں اچانکیہ نے کہا ہے کہ اسطری اتنت پوجنی جاتی ہے اچانکیہ نے اپنے گرنط میں اسطری کو دیوی کا درجہ دیا ہے لیکن کچھ مہیلائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے برے چریتر اور چریتر کے قارن ان سے جڑے لوگوں کے جیون پر برا بہباؤ ڈالتی ہیں ایسی مہیلائیں ایک ہی پرش سے پیار کرنا نہیں جانتی یہ مہیلائیں دل اور جیپ کے بیچ تالمیل نہیں بٹھا پاتی ہیں ان کے دماغ میں کچھ اور جیبان پر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے چریتر ہی ان مہیلاؤں کو ایک سے ادھیک پرشوں کے ساتھ سمند بنانے میں شرم نہیں آتی ہے ایسی مہیلاؤں کے کئی پرش مطر ہوتے ہیں اور وہیں سبھی کو شاتی رہنا طریقے سے اپنے پیم جال میں فضا کر رکھتی ہے ان مہیلاؤں کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے اور ان کا رشتہ کسی اور مرد سے ہوتا ہے ایسی مہیلائیں اپنے پیار کا اظہار کسی اور سے کرتی ہیں اور کسی دوسرے پرش کے ساتھ پیار میں پڑ جاتی ہیں ایسی مہیلائیں اکثر لوگوں کو لبھاتی ہوئی دیکھے جا سکتی ہیں ایسی مہیلائیں پوری کوشش کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اس کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں چریت رہی انسٹریاں کسی ایک پروشکی نہیں ہوتی ان کا پریمی پارٹنر ان کی ضرورت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے جس مہیلہ کا پچھلا حصہ بہت موٹا ہوتا ہے وہاں گھر کے لئے اشیب مانی جاتی ہے اس کے بپریت یادی پیار کا پچھلا حصہ بہت پتلا ہو یا سوکا ہو تو ایسی مہیلاؤں کا جیون میں کئی طرح کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے چانہ کی نیتی کے انصار چریت رہی انسٹری اونگلی زمین کو نہیں چھوٹی ہو اور انامی کا اونگلی اونگلی سے زیادہ لمبی ہو تو ایسی مہیلائیں وہ اپنے حساب سے اپنا کردار بدل لیتی ہیں ایسی مہیلائیں اکثر بہت گسے والی ہوتی ہیں ان پر کابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے چریتر پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یدی ماتھا لمبا ہو تو ایسی مہیلائیں اپنے جیجا کے لئے اشب ہوتی ہیں جن مہیلائوں کا پیٹ لمبا ہوتا ہے وہ اپنے سسکت کے لئے اشب مانی جاتی ہے اور جن کی کمر کے نیچے کا بھاگ بھاری ہوتا ہے وہ اپنے پتی کے لئے اشب مانی جاتی ہیں یدی کسی مہیلہ کا پیٹ گھڑی کے سمان ہے تو وہ مہیلہ جیون بھر گریبی اور دریجلسہ سے گزرتی ہے مہیلائوں کا پیٹ لمبا یا گدیدار ہوتا ہے تو یہ سبھی درباگے کے سنکیت ہیں جن مہلاؤں کے ہوتوں کے اوپر ادھگ بال ہوتے ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں اور وہ بہت لمبی ہوتی ہیں تو ایسی مہلاؤں اپنے پتی کے لئے اشب مانی جاتی ہیں جن مہلاؤں کے کانوں پر ادھگ ماترہ میں بال ہوتے ہیں ان کا اکار ایک سمان نہیں ہوتا ہے ایسی مہلاؤں گھر میں دربھاگے کا کارنگ لگتی ہیں موٹے لمبے چوڑے دانت جب باہر نکلے ہوئے پتیت ہوتے ہیں ایسی مہلاؤں کے جیون میں ہمیشہ دکھ کے بال اچھائے رہتے ہیں جن مہلاؤں کے مسوڑے کالے ہوتے ہیں یہ بھی دربھاگے کا سنکیت ہوتا ہے یدی کسی ستری کی ہتھیلی پر کوہا اولو ساپ بھیڑے جیسے کسی ماسہاری پکشی یا جانور جیسا دکھنے والا نشان ہو تو ایسی ستری ہیں دوسروں کے دکھوں کا کارنگ بنتی ہے یدی ہاتھ کی ہتھیلی کے آکار میں انتر ہو یا ہتھیلی چپٹی ہو تو ایسی مہلاؤں جیون برسوک اور دھن سے بنچیت رہتی ہیں جس مہلاؤں کی آنکھیں پیلی اور ڈرابلی ہوتی ہے اس کا صبح اچھا نہیں ہوتا ہے جن کی آنکھوں میں مہلاؤں کی آنکھیں چنچل اور بھورے رنکی ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت مانی جاتی ہے آچار اچانک کی نیتی میں اس بات کبھی ذکر ہے کہ جن مہلاؤں کی گردن چھوٹی ہوتی ہے ایسی مہلاؤں کی گردن چھوٹی ہوتی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بلک پائنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی پہ لائکن دبانا نہ بھولیں